موسیقی اور اس دن کے بعد یہ بدزاد پاگل ہو گیا قصوے کے لوگ اس پر افسوس کرنے کی وجہے اسے مارنے لگے اور یہ سب دیکھ کر میرا جی خوش ہونے لگا کہ اس بدزاد کو اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل رہی ہے واہ بہت خوب کسی کو چوٹ کھا دے دیکھ کر خوش ہونا تو خود بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے خاتون اور پھر عورت ہونے کے ناتے تو آپ کو خوش ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ عورت کا دل موم سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے وہ دوسروں کی تکلیف پر خوش ہونے کے بجائے کراہ اٹھتی ہے دوسروں کو تڑپتہ دیکھ کر رو اٹھتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ خدا نے آپ کو جسم تو عورت کا دیا ہے مگر دل کی جگہ پتھر رکھ دیا ہے اگر یہ گونے گار ہے تو وہ تواف بھی گونے گار ہے جس نے محض دولت کی لالچ میں آ کر اس سے جھوٹی محبت رچائی اپنے ایش و عشرت کے لیے اس کی بیوی کا حق مارا اور اس کی دولت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اگر یہ انسانیت کا دشمن ہے تو یقیناً وہ تواف بھی عورت ذات کے سینے پر بد نماتا ہے نہ وہ اس سے محبت کا کھیل کھیلتی ہو نہ یہ اپنی بیوی کی زندگی سے کھیلتا اگر یہ کسور وار ہے تو اس سے بڑی گونے گار وہ پتھزاد تواف ہے اس کی طرح خدا کا گہر اس پر نازل نہیں ہوا تو یقیناً دیر سے سہی وہ بھی اس کے لیے تیار رہے کہ خدا کے گھر دیر ہے ہم دھیر نہیں نہیں اجنبی نہیں اور خوش مت کہو کیوں نہ کہو ایک عورت نے اپنے ایش کے لیے دوسری عورت کا سکھ چین یہاں تک کہ اس کی جان بھی لے لی بس کرو اجنبی بس کرو مرنہ زندگی بھر میں اپنے آپ سے آنکھیں نہ ملا سکوں گی کیا مطلب تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو جس طبائف پر تم انزام لگا رہے ہو وہ کوئی اور نہیں میں ہوں کیا تم تم فردوس آ رہا ہو ہاں میں ہی فردوس آ رہا ہوں آج تم نے مجھے میری عوقات دکھا دی پتھا نہیں پتہ نہیں مجھے خدا ماف کرے گا یا نہیں ہمیں افزوس ہے فردوس کہ ہم نے تمہارا دل دکھایا مگر انجانے میں ہی صحیح ہم نے تمہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہماری باتوں کا تم پر اچھا سر پڑا ہے اس لئے توبہ کرو اپنے اس برے عمال سے اور کوشش کرو کہ اب تمہاری ساری زندگی خدا کی راہ اور اس کے بندوں کی بھلائی میں گزرے یقینن میں ایسا ہی کروں گی خدا تمہیں ایسا کرنے کی توفیق دے آمین کیا میں اپنے محسن کا نام جان سکتی ہو کچھ دیر پہلے تم نے کہا تھا کیا تم سکھی ہاتم ہو تو تمہاری آدھی بات بلکل صحیح ہے خاتون ہم ہاتم بنتائی ہیں ہاتم بنتائی واقعی سکھی ہاتم نہیں سکھی تو صرف خدا ہے ہم بندے تو بس ذریعہ ہیں اس کی سخاوت کو تقسیم کرنے کا اچھا دوست خدا حافظ خدا حافظ واقعی تم انسان نہیں بہت ہی عظیم انسان ہو شہزادی یا میں اٹھو دوست دوست اٹھو چلو چلو کہیں دور کوئی تمہارا انتظار کرنا کیا خبر لائی ہو ہاتم بنتائی واپس آگیا کیا کیا شہزادی یا میں واپس آگیا جی ہاں ملیک ہے حسنو جمال اس کا مطلب محمود بھی ضرور آیا ہوگا ہم ان دونوں کا خود استقبال کریں گے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے خشامدید شہزادی یمن خشامدید ہمیں خوشی ہے کہ آپ فادی کے مطابق آہی گئے لیکن وہ بط بخت محمود کہاں ہے جس کے نفرت کی آگ ہمارے سینے میں اس دن سے دہک رہی ہے جس دن سے اس نے ہمارا قتل کیا تھا کیا وہ نہیں ملا یا اس نے آرے سے انکار کر دیا لیکن آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اسے ضرور لے کر آئیں گے کیا اور انسانوں کی طرح شہزادی یمن بھی وعدہ فراموش نکلے نہیں زینت نہیں نہ ہی ہم احسان فراموش ہیں اور نہ ہی محمود نے آنے سے انکار کیا ہے تمہارا مجرم تمہارا گنے گار تمہارے سامنے ہیں محمود ہاں محمود آخر کار وہ لمحہ آہی گیا جس کے انتظار میں ہم نے نہ جانے کتنے برس صدیوں کی طرح گزار دیئے آج ہم اس مردود کو نہیں چھوڑیں گے ہم اپنی انتقام کی دہکتی آگ میں اس کی آنکھوں کی روشنی کو چلا کر خاک کر دیں گے اس کی دنیا کو ہم اندھیری بنا کر اس کو ایسی سزا دیں گے ایسی سزا دیں گے کہ رہتی دنیا تک سیرت کے بجائے سورت کے دیوانوں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہوگا ہم تمہارا درد اچھی طرح سمجھتے ہیں یقیناً محمود سزا کا حکتار ہے مگر سزا دینے سے پہلے ایک بار غور سے اپنے محمود کو دیکھ تو لو کیا یہی تمہارا محمود ہے کیا یہی وہ محمود ہے جسے تمہارے وجود سے بھی نفرت تھی کیا یہی وہ محمود ہے جو حسن جمال کا دیوانہ تھا نہیں زینہ تارہ نہیں حسن جمال کا دیوانہ یہ محمود اب صرف دیوانہ بن چکا ہے پاگل ہو چکا ہے یہ پاگل کیا ہاں زینہ تارہ جس انسان سے تم انتقام لینا چاہتی ہو اسے اس کے کیے کی سزا تو خدا نے کب کی دے دی ہے نہیں جس نے تمہاری عارضوں اور اومنگوں کا ہی نہیں تمہارا بھی قتل کیا ہے وہ آج ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاگل دیوانہ ہو چکا ہے پاگل دیوانہ نہیں میرا محمود پاگل نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیوں تمہاری چیک کیوں نکل گئی تمہاری روح کیوں کاپ اٹھتھی تمہیں تو خوش ہونا چاہیئے کہ تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ خدا نے کب کا لے لیا ہے نہیں شہزادی عمر نہیں محمود میرا شوہر ہے میرا مجازی خدا ہے ایک بیوی سب کچھ سہ سکتی ہے برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کی یہ بدتر حالت کبھی برداشت نہیں کر سکتی کبھی برداشت نہیں کر سکتی کبھی برداشت نہیں کر سکتی محمود میری سبتاج محمود محمود یہ تمہیں کیا ہوگیا محمود میں ہی زیندہ محمود یہ تمہیں کیا ہوگیا میں ہی زیندہ دیکھو 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 اب ہم پہلے کی طرح بات سورت نہیں رہے اب ہم بات سورت نہیں رہے یہ تمہیں کیا ہوگیا ہم ہی زیندہ سنہاں 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 نے توم سنہاں زینت کو تو میں نے اپنے ان بہرے ماتوں سے زیر دے کے مارا تھا زیر دے کے مارا تھا زینت میرے گھر کی جنت میں تمہیں کہاں سے واپس لاؤں کہاں سے واپس لاؤں آپ کیا کہہ رہے میرے سر تاج میں ہی زینت ہوں میں ہی زینت ہوں تم زندہ ہو زینت تم 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 بکے زندہ ہو زینت زینت یہ تو میری بد نصیبی ہے کہ میں زندہ نہیں میں زینت کی وہ بد نصیب روح ہوں جو تم سے انتقام لینے کے لیے کب سے دڑپ رہی ہے لیکن تم کو اپنے سامنے دیکھ کر میری عمد ہار گئی کوئی بیوی اپنے شوہر سے کیسے انتقام لے سکتی ہے کیسے انتقام لے سکتی ہے کیسے انتقام لے سکتی ہے میری بیوی زینت زینت میری بیوی سلام اے عورت ذات تجھے سلام اے خدا یقیناً تُو نے عورت کے سینے میں دل کی جگہ اپنا نور بھر دیا ہوگا تب ہی تو جیتے جی ہی نہیں مرنے کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کی تکلیف پر خون کے آسو روتی ہے سلام اے عورت ذات تجھے میرا سلام اچھا تو میرے سرتاج اب مجھے جانے کی اجازت دے دی چھے کہ میری بے قراری کو قرار آ گیا میری بے چین روح کو نجات مل گئی نہیں زینت نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا زینت 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 میں تمہیں میں تمہیں دنیا کی تمام خوشیں دوں گا جو ایک شوہر جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے حفسوس اب وہ وقت گزر چکا ہے میرے نصیب میں خوشیاں کہاں زینت زینت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے مجھے چھوڑ کے مچ جاؤ مجھے چھوڑ کے مچ جاؤ زینت جانا تو پڑے گا ہی اب تمہارے اور ہمارے راستے چھدہ ہیں ایسا مت کہو زینت تمہارے پاس زندگی ہے اور ہمارے پاس موت نہیں زینت نہیں ایسا مت کہو ایسا مت کہو اگر تم چل گئی تو میری دنیا پھر سے ویران ہو جائے گی اچھا محمود خدا حافظ نہیں زینت نہیں زینت میرے پاس واپس آجاؤ میرے پاس واپس آجاؤ زینت مجھے بچ چھوڑو زینت زینت مجھے چھوڑ کے مچ جاؤ مجھے چھوڑ کے مچ جاؤ دن سے ہوتی ہے کے ہوا جم 않아요 دن موسیقی